جیسے بولنے والے بہت لوگ ہیں یہ ساتھی کارے کرتا ہے کام کرنے والے جو بڑھ چڑھ کے کام کر رہے ہیں یہ ساہتے کار ہیں پترکار ہیں ساماجی کارے کرتا ہے راجنیتی کارے کرتا ہے یہ سارے کے سارے جو لوگ ہیں سب سے پہلے اور اب سات سو روپے لے رہا ہے لے رہا نہیں لے رہا تو آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہاں میمانی ہے اس لیے جس کے پاس جیو کا موبائل ہے سم کارڈ ہے بدلو اسے کوئی بھی لو چاہے ووڈا پھون لو آئیڈیا لو یا ایٹل کوئی بھی لو اسے بدلو کیونکہ ہم لڑائی کے میدان میں ہیں اور دشمن کے ساتھ کوئی ریایت نہیں کوئی بھی کوئی رحم نہیں اگر وہ رحم نہیں کر رہے تو رحم ہم بھی نہیں کریں گے ہمارے پاس جو طریقہ اسے استعمال کریں گے لڑائی جیتیں گے یہ کام ہم کو کرنا ہے تو آپ کو ساری چیزیں سمجھ میں آ گئیں ایک چیز رہ گئی جو آپ کو بتا نہیں اور وہ یہ رہ گئی کہ جو NPR ایک اپریل سے شروع ہونے جارہا NPR کے بعد NRC کیسے ہوگا NPR کا بیٹھ کے ریجسٹر جب لے کے بیٹھیں گے تو سب سے پہلے جن جن کی ناغرکتہ ختم کریں گے جانتے ہو ناغرکتہ ختم ہوگی تو کیا ہوگا جیسے میرے جیسے لوگ ہیں جیسے بولنے والے بہت لوگ ہیں یہ ساتھی کارے کرتا ہے کام کرنے والے جو بڑھ چڑھ کے کام کر رہے ہیں یہ ساہت تکار ہیں پترکار ہیں ساما جی کارے کرتا ہے راجنیتی کارے کرتا ہے یہ سارے کے سارے جو لوگ ہیں سب سے پہلے ان کی ناغرکتہ ختم کی جائے گی اور جیسے ہی ناغرکتہ ختم آپ کا ووٹ دینے کا عدی کار ختم اور جب آپ ووٹ نہیں دے سکتے تو آپ الیکشن بھی نہیں لڑ سکتے تو آپ کا الیکشن لڑنے کا عدی کار ختم اور جیسے ہی آپ کے یہ عدی کار ختم ویسے ہی اب آپ اس دیش کے ناغرک نہیں ہو تو جو آپ کی پروپرٹی ہے گھر ہے مکان ہے دکان ہے جمین ہے جا جاتا ہے سرکار تن اس کو قبجے میں لے گی یعنی جو بھی بچا کچھا ہے یہ این پی آر کے مادم سے ساری جان کری لینے کے بعد آپ کسی قابل نہ رہے لڑنے کے انہیں بھی ناغرکتہ ختم کر کے سرکار اپنے قبجے میں لے گی اور آپ کو بالکل بیکار کر کے چھوڑے گی سو جیسے ہی ناغرکتہ ختم ووٹ کا عدی کار ختم الیکشن لڑنے کا عدی کار ختم اور آپ کے جو سمپتی ہے وہ جبت کر لے گی اور بینک میں جو آپ کا پیسہ ہے سرکار اسے جبت کر لے گی اور اس کے بعد یا تو آپ گلام بن کے رہو ہندو بن کے رہو اور نہیں تو آپ کو ڈیٹینشن کیمپ میں ڈال دیا جائے گا یہ ہے بڑا بھائیانک شڑینت اس کو مجاک مت سمجھنا ہم سب سوچ بھی نہیں سکتے ہم سب گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں اور وہ رات دن اسی پہ کام کر رہے ہیں لگاتار لگاتار تب ہی آج کی تاریخ میں بارہ پردیشوں میں اٹھائیس میں سے بارہ پردیشوں میں ڈیٹینشن کیمپ بنائے جا رہے ہیں اس ساری گمبیٹہ کو سمجھنا بہت ضروری ہے میری ماتوں میری بہنوں بچیوں میرے نوجوان ساتھیوں میرے بزرگوں یہ لڑائی بہت بڑی ہے ہمیں معلوم کس کس کو قربانی دینی پڑے گی ہم اس کے لئے تیار ہیں کیوں کہ گیدڑ کی موت مرنے سے بہتری ہے کائر کی طرح گھر میں بیٹھ کر زندگی جینے سے بہتری یہ ہے ہم لڑائی کے میدان میں شیر کی طرح لڑتے ہو مرہے ہیں اور کوئی بھی سرکار اور کوئی بھی تانہ شہا نہ اس دھرتی پر بچا ہے نہ آگے بھی بچے گا اس جنتہ نے جب کھڑی ہو گئی اچھ اچھو کو اکھاڑ کر پھینک دیا تو یہ سمجھے نا یہ پردان منتری اور گرہ منتری اور وہ رسس کا ٹھیکے دار یہ سمجھے نا کہ تم جو کر رہے ہو وہ تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گے سپنا دیکھنا ہے دیکھتے رو تمہارے سپنے یہی اسی دیش کی جنتہ تمہارے سامنے چور چور کرے گی یہ ہے ہماری لڑائی اس کے لئے ہمیں کام کرنا ہے اس کے لئے لڑنا ہے مجھے دھمکی دی جاتی ہیں میرا نمبر لگاتا اور نوٹ کیے جارہا ہے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے دی فرق نہیں پڑتو